السلام عليك يا عباد الله رحمن الرحیم یا سریخ المستسرخین ویا مفرجا کرب المکروبین ویا مجیبا دعوت المسترین ویا کاشف الكرب العظیم ویا ارحم الراحمین ویا ارحم الراحمین سلی علی محمد وآل محمد وکشف کربی وهمی وغمی فانه لا یکشف ذالک غیرک وتقبل ثومی وقضی لی حبائجی واباسنی علی العیمان بکا والتصدیق بکتابکا ورسولکا وحب الاعمت المہدیین اولی الامر اللذین عمرتا بطوعتهم فانی قد رزیت بهم اعمتا اللہ همم صلی علی محمد وآل محمد وادخلنی فی کل خیر ادخلت فی محمد وآل محمد و تقبل ثومی و صلاتی و نسکی فی هذا الشهر شهر رمضان المفترض علینا صیامه ورزقنی فیه مغفرتک ورحمتک یا ارحم الراحمین اس دعا کے بعد اس شب کی نماز مولای کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ساتوی شب کے لیے نماز ان آیت فرماتے ہیں کہ چار رکت نماز ہے جس کی ہر رکت میں الہم کے بعد تیرا مرتبہ سورہ انہا انزلنا کی تلاوت چار رکت نماز اس شب کے لیے ساتوی شب کے لیے اور ہر ایک رکت میں الہم کے بعد تیرا مرتبہ سورہ انہا انزلنا کی تلاوت امام فرماتے ہیں اس نماز کا ثواب یہ کہ جو شخص بھی اس نماز کو انجام دے گا اس کے لیے بہشت عدم میں ایک سونے کا محل تعمیر ہوتا ہے اور وہ خدا کی امان میں ہے اس ماہ رمضان سے آئندہ سال تک کے لیے پروردگار ہم سب کو اس نماز کی اور اس ثواب کے حصول کی توفیق مرحمت فرمائے اور اب ماہ مبارک رمضان کے ساتویں دن کے روزے کا ثواب آپ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار عالم ہم تمہیں ساتویں دن کی برکت میں جنت نعیم میں چالیس ہزار شہیدوں کا ثواب چالیس ہزار صدیقین کا عجل و ثواب عطا فرمائے گا اور ساتویں دن کے روزے کی دعا بھی تلاوت کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور روزانہ آپ کی خدمت میں نماز کا توفا پیش کیا جا رہا ہے مصطحب نمازوں کے بابت اور آج جو نماز آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی یہ نماز آثار شیخ ابباس قمی مجموع آثار سے تلاوت کی جا رہی ہے حوالہ آپ کی خدمت میں شیخ ابباس قمی نے اس نماز کو اپنے آثار میں بیان کیا ہے اور یہ نماز کا نام ہے نماز استغفار نماز استغفار بالکل نماز اف کی طرح سے ہے بس فرق اتنا ہے کہ نماز اف میں آپ نے پڑھا تھا ربی افوکا افوکا اور اس کے بدلے نماز استغفار میں پڑھا جائے گا استغفراللہ یعنی اب ہم اس کو آسان کر لیتے ہیں دو رکعت نماز کی نیت کیجئے نماز استغفار بجالاتا یا بجالاتی ہوں قربتاً الاللہ حرکت اول میں الہم کے بعد ایک مرتبہ سورہ انہا انزلنا کی تلاوت کیجئے پھر رکوع میں ذکر رکوع کے بعد استغفراللہ پڑھئے دس مرتبہ رکوع سے اٹھنے کے بعد دس مرتبہ استغفراللہ پہلے سجدے میں ذکر سجدہ کے بعد پہلے سجدے سے اٹھنے کے بعد دوسرے سجدے میں اس کے ذکر کے بعد اور دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد رکعت دو میں بھی اسی انداز سے الحمد کے بعد حالت قیام میں ایک مرتبہ سورہ انہا انزلنا پھر رکوع رکوع سے اٹھنے کے بعد پہلے سجدے میں اس سے اٹھنے کے بعد دوسرے سجدے میں اس سے اٹھنے کے بعد ہر ایک مقام پر دس مرتبہ استغفراللہ کی تلاوت نماز استغفار کے بجالانے کا طریقہ اور جب نماز مکمل کر لیں تو پھر آپ پندرہ مرتبہ پڑھیں گے استغفراللہ 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 یہ نماز جیسے نام سے ہی آپ سمجھ رہے ہیں کہ نماز نماز مغفرت استغفار ہے البتہ اس میں خاص جملہ استعمال ہوا کہ یہ نماز وسط الرزق اور معاشی فائدے کے لیے بہت زیادہ فائدہ من قرار دی گئی پروردگار ہم سب کو اپنے گناہوں کی مغفرت کی توفیق عطا فرمائے استغفار کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرمائے موسیقی